چھے دسمبر ہندوستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جس کو ہندوستان مسلمان کبھی بھول نہیں پائے گا جیسے ہی چھے دسمبر آتا ہے بابری مسجد کی یاد ہندوستان کے رہنے والے ہلمسلمان کو اسی طرح ستاتی ہے جیسے کسی یتیم بچے کو اس کے ماں باپ کے مرنے کا دن یاد آنے پر تکلیف اور پریشانی اور غم اور افسوس ہوتا ہے اور جیسے کسی کے سامنے اس کی ماں یا اس کا باپ چیخ چیخ کردم توڑ دے اور وہ کچھ نہ کر پائے اسی طرح چھے دسمبر کے آنے کے بعد ہمیں بابری مسجد کی چیخیں سنائی دیتی ہیں دل تڑپتا ہے افسوس ہوتا ہے لیکن قرآن پر نظر پڑتی ہے تو نظروں سے ایک آیت گزرتی ہے جس میں خدا تعالی نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور بھی ضرور مسجدِ حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے بس یہ آیت کو پڑھ کر دل کو کچھ اتمنان اور سکون ملتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا لیکن ایک سوال اٹھتا ہے آخر مسجدیں ہمارے ہاتھ سے کیوں جا رہی ہیں یقیناً اس کے پیچھے ہمارا بھی کوئی رول ہے ہمارا بھی کوئی رد عمل ضرور ہے آج ہم بابری مسجد کو یاد کرتے ہیں لیکن اپنے محلے کی مسجد سے مہین و بے خبر بابری مسجد کے اسٹیٹس تو لگا لیتے ہیں لیکن اپنا اسٹیٹس بنانے کیلئے گھر کے قریب کی مسجد میں نہیں جاتے بابری مسجد کی شہادت کا تو افسوس ہے لیکن اپنے محلے کی مسجد کی ویرانی کا کوئی افسوس نہیں نعرہ لگانے سرکوں پر تو اتر آتے ہیں لیکن نظان ہونے پر مسجد جانا یاد نہیں نبی علیہ السلام سے محبت کا تو دعویٰ ہے لیکن غیروں کے طریقے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں عاشق رسول ہونے کا تو بھرم ہے لیکن سنت نبوی پسند نہیں موبائل کے لیے گھنٹوں ہمارے پاس میں وقت ہے لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے کوئی وقت نہیں کیا یہ اسلام ہے اور کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی ہرگز نہیں صحیح معنوں میں مسلمان اور عاشقان رسول دیکھنا ہو تو صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو جن کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے پل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہیں ہم توب سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے وہ صحابہ جو اپنی جان کے بدلے میں نبی علیہ السلام کے پیر میں کانٹا چھپنا بھی پسند نہیں کر دیتے اس لئے ضروری ہے کہ بابری مسجد کے اسٹیٹس لگا لینا اور ایک دوسرے کو صرف فوٹوز اور ویڈیوز وائرل کرنا اور شیئر کرنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہم اپنے طرز زندگی کو بدلیں ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا و آخرت میں عزت و عزمت ملے ہماری مسجدیں محفوظ رہے تو ہمیں سب سے پہلے من چاہی چھوڑ کر رب چاہی پر آنا ہوگا فیشن کو چھوڑ کر سنت پر آ جائیں نمازوں کی پابندی کریں خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں مسجدوں کو آباد کریں قرآن کی تلاوت کریں اور اپنی زندگی کو دین سلام کے مطابق گزاریں انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کامیابی نصیب کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے اور جن لوگوں نے دعاوں کا کہا ہے ان کی جائز تمناوں کو پرا فرمائے آمین بحرمة سید المرسلین